اچھا بھئی دیکھیں آگے سبق اچھا بھئی شرح جامی جو ہے یہ شرح ہے کافیہ کی کافیہ مطن ہے اور شرح جامی اس کی شرح ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا گزشتہ سبق میں کہ اس شرح جامی کا اصل نام فوائد زیائیہ ہے اور یہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے زیاء الدین یوسف کے لیے لکھی بھی مصنف رحمہ اللہ کے باقی بیٹے جو تھے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے جبکہ یہ ایک بیٹا زندہ رہا اور یقینا یہ ایک بیٹا تھا بہت محبوب ہوگا اپنے والد کو اور والد نے بھی ان کی تربیت پر خاص توجہ دی ہوگی خاص محنت کی ہوگی یہاں تک کہ ان کے لیے شرح جامی جیسی عظیم کتاب انہوں نے لکھی تاکہ یہ اچھے طریقے سے کافیہ کو نحو کو سمجھ سکے بھئی اب آگے مطن شروع ہو رہا ہے اور آپ نے پڑھا تھا کافیہ کا آغاز کس طرح ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو گویا بسم اللہ کے بعد صاحب کافیہ جو ہے الحمدللہ کے بجائے انہوں نے کلمہ کی تعریف شروع کر دی حالانکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کے بعد اپنی کتاب کے آغاز میں الحمدللہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی باتیں ذکر کرتے ہیں تو صاحب کافیہ پر یہاں اعتراض ہوا کہ انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو کیوں ذکر نہیں کیا کیوں بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا تو آگے اب اس کا جواب دینے رگے ہیں تو فرماتے ہیں اِعْلَمْ اَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى یاد رکھیے جو اِعْلَمْ ہے اس کے ذریعے علماء عموماً کسی سوال کا جواب دیتے ہیں کسی سوال کا جواب اس کے ذریعے ذکر کیا جاتا ہے یا کسی چیز کی تحقیق ذکر کی جاتی ہے بھئی کوئی قیمتی فائدہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں اِعْلَمْ لے کر آئے اسی سوال مقدر کا جواب دینے کے لئے بسم اللہ کے بعد آگے صاحبِ کافیہ کی کتاب شروع ہو رہی ہے الْقَلِمَتُ لَفْزٌ تو یہاں پر اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے الحمدللہ کو کیوں چھوڑ دیا تو اس سوال کا اس اعتراض کا اب یہ جواب دینے لگے ہیں کہتے ہیں اِعْلَمْ تُو جان لے اَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کہ شیخ رحمہ اللہ نے شیخ سے مراد علامہ ابن حاجب ہیں بھئی میں نے بتایا تھا شیخ جو ہے صاحبِ فضل و کمال شخصیت کو کہا جاتا ہے بھئی بڑے شخص کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں صاحبِ فضل و کمال شخصیت مراد ہے اِعْلَمْ تُو جان لے اَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى کہ شیخ رحمہ اللہ نے لم يُصدِّر رسالتہو حاضی صدرہ يُصدِّر تصدیر کا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا کہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے لم يُصدِّر رسالتہو حاضی انہوں نے اپنے اس رسالے کا آغاز نہیں کیا بِحَمْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ اللہ سبحانہو کی حمد کے ساتھ اللہ سبحانہو کی حمد کے ساتھ اپنے اس رسالے کا آغاز نہیں کیا دیکھو کیا کہا لم يُصدِّر رسالتہو حاضی ہی اپنے اس رسالے کا آغاز نہیں کیا اپنے اس رسالے کا آغاز نہیں کیا کافیہ دراصل میں نے بتایا چھوٹی اسی کتاب ہے بھئی یہ تو آپ کے پاس جو نسخہ ہوتا ہے اس میں خوب موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے بھئی ایک سطر میں زیادہ سے زیادہ چار یا پانچ لفظ وہ لکھتے ہیں اور پھر ایک صفحے پر چھ سات آٹھ سطریں ہوتی ہیں بھئی اور پھر باقی حاشیہ وغیرہ ہوتا ہے تو اگر اس کو باریک خط کے ساتھ لکھا جائے تو شاید دس پندرہ بیس یا تیس صفحے بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ نہیں تو ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے تو اسی لئے کہا لَمْ يُصَدِّرْ رِسَالَتَهُ هَذِهِ دیکھا رسالہ کہا کیونکہ یہ چند صفحات پر مشتمل ہے کہ علامہ ابن حاجب نے اپنے اس رسالے کا آغاز نہیں کیا اللہ کی حمد کے ساتھ اس رسالے کا رسالتہ ہوا ذِهِ دیکھا اشارہ کر دیا کیونکہ علامہ ابن حاجب کی اور جو تصانیف ہیں ان سب میں انہوں نے بسم اللہ کے بعد کس کو ذکر کیا ہے الحمدللہ کو ذکر کیا ہے لیکن اس میں ذکر نہیں کیا پہلے اعتراض جواب سمجھ لیں بھئی اعتراض کیا ہوا کہ انہوں نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو کیوں ذکر نہیں کیا کیوں صلف صالحین کا بزرگوں کے طریقے کو کیوں انہوں نے چھوڑ دیا تو جواب دیں گے کہ کسر نفسی کے طور پر یعنی آجزی کے طور پر علامہ ابن حاجب جو ہیں انہوں نے عاجزی کے طور پر الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا کہ میری یہ کتاب یہ تو ایک چھوٹا سا معمولی سا رسالہ ہے کہاں بزرگوں کی کتابیں کہ وہاں ان میں سے ہر ایک عظیم کتاب ہے اور کہاں میرا یہ ایک چھوٹا سا رسالہ تو میری یہ کتاب ان جیسی نہیں کہ میں ان ہی کے طریقے کو اپناوں میری کتاب ان کی کتاب جیسی نہیں ہے تو بطور عاجزی کے ان کے طریقے پر نہیں چلے کہ یہ میری کتاب ان جیسی ان کی کتابوں کی طرح نہیں ہے جواب سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم یصدر رسالته ہا دہی بحمد اللہ سبحانہ تو جان لے کے علامہ ابن حاجی برحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے کو الحمدللہ کے ساتھ اس کا آغاز نہیں کیا بی ان جعلہ جزء منہا بی ان با تصویریہ ہے بائین صورت کہ وہ اس الحمدللہ کو اس رسالے کا جزء بناتے با تصویریہ ہے جس میں صورت بتلائی جاتی ہے ایک چیز کی اپنی اس کتاب اپنے اس رسالے کو الحمدللہ سے شروع نہیں کیا بائین صورت کے کیا کرتے الحمدللہ کو اس کا جزء بناتے کیا بناتے جزء بناتے بی ان جعلہ جزء منہا بائین صورت کے وہ بناتے جعلہو جعلہو کی ہا زمیر یہ حمد کو راجے ہے کہ وہ اللہ کی حمد کو بناتے جزء منہا منہا کی زمیر راجے ہے رسالہ کو اس رسالے کا جزء بائین صورت کے وہ الحمدللہ کو اس رسالے کا جزء بناتے حس من لنفسی حس من یحسیم کا معنی ہوتا ہے توڑنا کسی چیز کو توڑنا حس من لنفسی اپنے نفس کو توڑتے ہوئے اپنے نفس کو توڑتے ہوئے یہ ہے لفظی ترجمہ اردو میں اس کو کہتے ہیں کسر نفسی کسر نفسی کسر کافسین را کسر کا معنی بھی ہے توڑنا کسر نفسی یعنی عاجزی کرنا حس من لنفسی ہی کا معنی کیا کسر نفسی اور کسر نفسی کا معنی کیا عاجزی تو یہ عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں حس من لنفسی ہی عاجزی کرتے ہوئے کسر نفسی کرتے ہوئے دیکھا حس من منصوب ہے بھئی منصوب اور یہ مفعول لہو بن رہا ہے مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو مقبل فیل کی علت بیان کرے ضربتہو تعدیبن میں نے اس کی پٹائی کی تعدیبن عدب سکھانے کیلئے یہ تعدیبن کیا ہے یہ مصدر ہے منصوب ہے اور یہ ماقبل کی علد بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس کی پٹائی کس لئے کی مقصد کیا تھا عدب سکھانا یہاں پر بھی اپنے رسالے کو الحمدللہ سے شروع نہیں فرمایا وجہ کیا تھی حصمن لنفسی کسر نفسی کے لئے بتخییلی خیل یخیل تخییل کا معنی ہے دوسرے کے خیال میں ایک بات ڈالنا بتخییلی یہ خیال ڈالتے ہوئے یعنی طلبہ اور پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالنا چاہتے تھے یہ تصور ڈالنا چاہتے تھے کہ ان کی یہ کتاب جو ہے علامہ ابن حاجب کی یہ کتاب جو ہے من حیث اس حیثیت سے من حیث انہو کتابہو اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے لئیسا کا کتب السلف رحمہم اللہ تعالی یہ صلف سالحین صلف پچھلے گزرے ہوئے لوگ مراد بزرگان دین ہیں بڑے علماء ہیں کہ ان کی یہ کتاب صلف سالحین رحمہم اللہ کی کتابوں کی طرح نہیں ہے ان کی کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں ہے وہ تو بڑے لوگ تھے ان کی کتابیں بھی بڑی عظیم الشان تھیں میری یہ کتاب ان جیسی نہیں ہے میری یہ کتاب ان جیسی نہیں ہے حَتَّى يُصَدِّرَ بِهِ عَلَى سَنَنِهَا یہاں تک کہ اس کو بھی شروع فرماتے عَلَى سَنَنِهَا سَنًن سین اور نون دونوں پر فتحہ ہے سَنًن سنًن کا معنی ہوتا ہے طریقہ حَتَّى يُصَدِّرَ بِهِ عَلَى سَنَنِهَا یہاں تک کہ اس کو شروع فرماتے بزرگوں کے طریقے پر کہ ان کی یہ کتاب بزرگوں کی کتابوں کی طرح نہیں ہے حَتَّى يُصَدِّرَ بِهِ عَلَى سَنَنِهَا یہاں تک کہ وہ شروع فرماتے اس کتاب کو عَلَى سَنَنِهَا ابزرگوں کی کتابوں کے طریقے پر میری کتاب ان جیسی ہے ہی نہیں تو میں کیسے ان کے طریقے پر شروع کرلوں اس کتاب کو بھئی مانا سمجھ میں آیا تو تخییل کا کیا مانا دوسرے کے خیال میں ایک بات ڈالنا دوسروں کے تصور میں ایک بات ڈالنا یعنی علامہ ابن حاج ابن کافیہ کے شروع میں الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا وہ پڑھنے والوں کے ذہن میں طلبہ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے تھے کہ میری یہ کتاب زرگوں کی کتابوں جیسی نہیں ہے کہ میں بھی ان کے طریقے پر شروع کرتا ان کی طرح ہے ہی نہیں کہ میں ان کے طریقے پر شروع کرتا یہ تو ایک عام سی کتاب ہے لیکن وہ الگ بات ہے یہ کتاب بہت عظیم الشان ہے اور عند اللہ اس کی قبولیت کا ذرا اندازہ تو لگاؤ بھئی سینکڑوں سال گزر گئے اور یہ شب و روز طلبہ علماء اس کے پڑھانے میں مصروف ہیں بھئی مداری سے دینیہ کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک یہ کتاب کتنی مقبول ہے اور نیز اس کتاب کی شان کتنی اونچی ہے بھئی سینکڑوں سال گزر گئے کوئی کتاب اس کے پائے کی نہیں آسکی بھئی سمجھ میں آیا اسی کو علماء پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور بھی بڑی بڑی قیمتی کتابیں آئیں لیکن بہرحال کافیہ کافیہ ہی ہے بھئی آج بھی علماء اس سے طلبہ اس سے بڑی محبت سے پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو دیکھو یہ کتاب تو بڑی عظیم الشان ہے صاحب کافیہ نے تو کیا خیال کیا کہ یہ میری کتاب ان کی کتاب جیسی نہیں حالانکہ فی ذاتی ہی یہ کتاب تو بزرگوں کی کتابوں سے بھی بڑھ کر ہے بزرگوں کی کتابوں سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے ماتین نے کیا کہا ان کی یہ کتاب من حیث انہو کتابوہو اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے توجہ سے سنو فی ذاتی ہی تو یہ کتاب بڑی عظیم ہے اپنی ذات کے اعتبار سے لیکن بئی اعتبار کہ علامہ ابن حاج فرما رہے ہیں یہ میری کتاب ہے بئی لحاظ یہ میری کتاب ہے یہ معمولی کتاب ہے بھئی اگرچہ فی ذاتی ہی کتاب کیا ہے بڑی عظیم عاجزی کر رہے نا کہ بھئی لحاظ یہ کس کی کتاب ہے میری کتاب ہے اور میرا مقام بزرگوں جیسا ہے عاجزی کے طور پر نہیں میں تو ایک معمولی سا انسان ہوں اگرچہ اللہ نے ان کو بڑا اومچا مقام نصیب فرمایا تھا علمی اعتبار سے بھی تقوی کے اعتبار سے بھی لیکن عاجزی کے طور پر کہ بھئی یہ میری کتاب ہے جب میری کتاب ہے تو اس حیثیت سے یہ بزرگوں کی کتابوں جیسی نہیں سمجھ بھی آیا ورنہ خیزاتی ہی کتاب کیا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بزرگوں کی کتابوں سے بڑھ کر ہے یا انہی جیسی ہے کم از کم بات سمجھ میں آگئے اسی لئے کہا یہ خیال میں ڈالتے ہوئے انہ کتابہو حازا من حیسو انہو کتابہو اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے علامہ ابن حاج اس حیثیت سے یہ بزرگوں کی کتابوں جیسی نہیں ہیں کہ میری کتاب ہے یہ ان جیسی کیسے ہو سکتی ہے میں کہاں اور ہمارے بزرگ کہاں پھر یہاں ایک اور بات یاد رکھنا یہ حیثیت کے بعد انہ پڑھیں گے کیا پڑھیں گے انہ پڑھیں گے کیونکہ حیثیت مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور جملے پر انہ داخل ہوتا ہے یعنی انہ کے داخل ہونے کے بعد جملہ جملہ ہی رہتا ہے اور انہ جب جملے پر آجائے تو وہ مفرد بن جاتا ہے میں نے ترکیب کے دوران بھی آپ کو بتلایا تھا کیا ترجمہ بے شک زید کھڑا ہے یا یقینا زید کھڑا ہے اور اگر میں کہوں اب کیا ترجمہ ہوگا خبر کا مستر نکالو اور اس کو انہ کے اسم کی طرف مضاف کر دو انہ زیدن قائم خبر کیا قائم اور انہ کا اسم کیا زید تو قائم کا مستر نکالو قیام اور اس کی اضافت کر دو کس کی طرف زید کی طرف قیام زید انہ زیدن قائم کیا ترجمہ ہوگا قیام زیدن زید کا قیام بس بات پوری نہیں ہے آپ دس دفعہ کسی کو کہتے رہیں انہ زیدن قائم انہ زیدن قائم تو ترجمہ ہوگا زید کا قیام زید کا قیام زید کا قیام وہ کہے گا بھئی بات تو پوری کرو زید کے قیام کو کیا ہوا اچھا ہے برا ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بات تو پوری کریں انہ جو ہے جملے کو مفرد بنا دیتا ہے جملہ پھر جملہ نہیں رہتا تو حیسو جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف اور جملے پر جملے پر کیا آتا ہے انہ انہ آجائے پھر تو وہ کیا بن جاتا ہے مفرد تو حیسو کے بعد انہ پڑھیں گے تو حیسو مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف توجہ ہے حیسو مضاف ہوتا ہے کس کی طرف جملے کی طرف جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حیسو مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے تو ان کے مذہب پر من حیسو انہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں کہ مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے اور انہ بھی کیا کرتا ہے جملے کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں تو حیسو کے بعد ان کے مذہب پر انہ بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن زیادہ یہی بہتر کہ یہاں انہ پڑھا جائے پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے اعلم ان الشیخ رحمہ اللہ تعالی لم يصدر رسالته حادی بحمد اللہ سبحانہ تو جان لے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے کو اللہ کی حمد کے ساتھ شروع نہیں فرمایا بِأَن جَعَلَهُ جُزْأَمْ مِنْهَا دیکھا یہ باتصویریہ ہے اس کے دریئے کسی چیز کی صورت بتلائی جاتی ہے الحمدللہ کے ساتھ کتاب کو شروع نہیں فرمایا الحمدللہ کے ساتھ کتاب کو شروع فرماتے اس کی کیا صورت تھی بِأَن جَعَلَهُ جُزْأَمْ مِنْهَا کہ الحمدلللہ کو کیا کرتے اس کتاب کا جز بنا توجہ ہے بھئے ادھر دیکھئے الحمدللہ کو کتاب کا جز بنایا نہیں اگر بناتے تو کس طرح بناتے اس کی صورت کیا تھی الحمدللہ کے ساتھ الحمدللہ کو کتاب کا جز بناتے یعنی اس کو شروع میں ذکر کرتے جب شروع میں ذکر کرتے تو کتاب کا جز بن جاتا ہے یا نہیں تو یہ تصورت بتلا رہے ہیں بَأَن سُورَتْ جَعَلَهُ جُزْأَمْ مِنْهَا کہ کیا کرتے الحمدللہ کو کتاب کا جز بناتے حص من لنفسی کسر نفسی کرتے ہوئے بتخییل یہ بات خیال میں ڈالتے ہوئے کہ اَنَّ كِتَابَهُ هَادَا مِنْ حَيْسُ اِنَّهُ كِتَابُهُ کہ ان کی یہ کتاب اس حیثیت سے کہ یہ ان کی کتاب ہے لَيْسَكَ كُتُبِ الصَّلَفِ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى یہ بزرگوں کی کتابوں جیسی نہیں ہے حَتَّى يُصَدِّرَ بِهِ عَلَى سَنَنِهَا یہاں تک کہ شروع کرتے اس کو ان بزرگوں کی کتابوں کے طریقے پر وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ الْإِبْتِدَائِ بِهِ مُطْلَقًا یہاں اعتراض ہوتا ہے پھر یہ جواب تو ہو گیا کہ بزرگوں کی کتابوں کے طریقے کو کیوں چھوڑا آجزی کرتے ہوئے کہ میری کتاب ان کی کتاب جیسی نہیں لیکن پھر بھی یہ طریقہ درست نہیں کیونکہ اس میں حدیث کی مخالفت ہو گئی کیونکہ اس میں حدیث کی مخالفت ہو گئی حدیث میں آتا ہے کُلُّ اَمْرٍ ذِبَالٍ لَمْ يُبْدَعْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعْ اَقْطَعْ اَبْتَرْ وغیرہ الفاظ آتے ہیں کُلُّ اَمْرٍ ذِبَالٍ یعنی زوبال بال کا معنی ہے شان بال دل کو بھی کہتے ہیں اور شان کو بھی کُلُّ اَمْرٍ ذِبَالٍ ہر شان والا کام جو ہے لَمْ يُبْدَعْ فِيهِ کہ اس کے اندر آغاز نہ کیا جائے بِحَمْدِ اللَّهِ اللہ کی حمد کے ساتھ فَهُوَ اَبْتَرْ تو وہ دمکٹا ہوتا ہے وہ ادھورہ ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے ابتر اور اقطع کا کیا معنی ناقص اور ادھورہ کُلُّ اَمْرٍ ذِبَالٍ لَمْ يُبْدَعْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ اَقْطَعْ ہر شان والا کام جو ہے اس کو اگر الحمدلللہ کے ساتھ اس کا آغاز نہ کیا جائے تو وہ ادھورہ ہے ناقص ہے تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ الحمدللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے ذکر کرنا چاہیے بھئی ہر شان والے کام کے آغاز میں تو ہر شان والا کام اس میں تمام کام آگئے سوائے وہ چیزیں جو شرعن پسندیدہ ہیں یا منع ہیں جو شرعن پسندیدہ اور منع ہیں بھئی اس کے علاوہ باقی معلوم ہوا چاہے کوئی مستحب کام ہو چاہے جائز ہو وغیرہ سب کام آگئے ہر ایک کے شروع میں بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھنی چاہیے بھئی تو صاحب کافیہ نے کیا کیا الحمدللہ کو چھوڑ دیا تو انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا تو آپ کو بتلائیں گے ملاجامی الحمدللہ لانے کی ایک صورت کی تابت کی ہے تو ایک صورت زبان سے پڑھنے کی بھی ہے کسی کام کے شروع میں کیا کر لیا جائے اگر زبان سے بھی الحمدللہ پڑھ لی جائے تو حدیث پر عمل ہو جائے گا اور یقیناً صاحب کافیہ جو ہیں بڑے متقی انسان تھے بہت بڑے عالم دین تھے یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے اس کے شروع میں الحمدللہ زبان سے بھی نہ پڑھی ہو زبان سے الحمدللہ انہوں نے پڑھی ہوگی البتہ کتاب کا جز نہیں بنایا اور حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کتاب کا جز بنانا ضروری ہے بلکہ الحمدللہ کا لانا ضروری ہے اور لانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ زبان سے پڑھ لی جائے اور ہمیں یقین ہے کہ صاحب کافیہ جیسے بڑے عالم متقی عالم میں یقیناً الحمدللہ آغاز میں ضرور پڑھی ہوگی بلکہ ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ کوئی ایسی تصنیف وغیرہ کرتے تھے اس سے پہلے ہی مدت تک اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے نوافل پڑھتے روزے رکھ رکھ کر اللہ سے مانگتے کہ اے اللہ میں یہ کام شروع کرنے والا ہوں ایک ایسی کتاب لکھنے والا ہوں اے اللہ اس کو قبول فرما اس کو میرے لئے صدق جاریہ فرما تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا تو یقیناً صاحب کافیہ بھی شب و روز دعائیں بھی مانگتے رہے ہوں گے شب و روز اس کے لئے نوافل بھی پڑھتے رہے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے الحمدللہ شروع میں زبان سے ذکر نہ کیا ہو بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اور اس سے یہ بات لازم نہیں آتی عَدَمُ الْإِبْتِدَائِ بِهِ مُتْلَقًا کہ مُتْلَقًا الحمدللہ سے ابتدان نہ ہو بھئی کہ الحمدللہ کو کتاب کا جز نہیں بنایا لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً وہ شروع میں الحمدللہ لائے ہی نہ ہو بلکہ کیسے لائے ہوں گے زبان کے ذریعے اس کو عدا کیا ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ الْإِبْتِدَائِ بِهِ مُتْلَقًا اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کیا لازم نہیں آتا عَدَمُ الْإِبْتِدَائِ بِهِ اَيْبِ الْحَمْدِ کہ مطلقاً الحمدللہ کے ساتھ ابتدان نہ ہو یہ اس کے ساتھ لازم نہیں آتا حَتَّى يَقُونَ بِتَرْكِهِ اَقْطَعَ یہاں تک کہ ہوتا اس کو الحمدللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اَقْطَعَ اَدْهُرَا یہاں تک کہ الحمدلللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ کام کیا ہوتا اَدْهُرَا یعنی دیکھو بھئی کہنا یہ چاہتے ہیں مانا سمجھ لو کہنا یہ چاہتے ہیں انہوں نے بزرگوں کے طریقے کو تو چھوڑ دیا عاجزی کرتے ہوئے لیکن اس سے حدیث پر عمل رہ گیا اور حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ کام کیا ہوا اَدْهُرَا ہوا ناقص ہوا کہتے ہیں نئی نئی حدیث میں الحمدلللہ کے لانے کے ذکر ہے الحمدلللہ شروع میں لائی جائے اور اس کے کہنے کی صورت کتابت کے علاوہ زبان سے بھی عدا کرنا ہے تو اگر کتاب کا جوز نہیں بنایا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے بالکل الحمدلللہ کو شروع میں لائے ہی نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ کتاب کیا ہوگی اَدْهُرِ ہوگی نہیں یہ لازم نہیں آتا اَقْطَع کا مانا کر لیں بے برکت کے بے برکت اَدْهُرَا ناقص ہوگا اور بے برکت ہوگا تو کہتے ہیں وَلَا يَلْزَمُ مِن ذَلِكَ عَدَمُ الْابْتِدَائِ بِهِ مُطْلَقًا حَتَّى يَقُونَ بِتَرْكِهِ اَقْطَعَ اور اسے یہ لازم نہیں آتا کہ مُطْلَقًا الحمدللہ سے آغاز نہ ہو حَتَّى يَقُونَ بِتَرْكِهِ اَقْطَعَ یہاں تک اس کی ترک کی وجہ سے یہ اَقْطَع ہوتا یعنی اَدْهُرَا اور ناقص ہوتا یعنی یہ کتاب اَدْهُرِی اور ناقص ہوتی بے برکت ہوتی لِجَوَازِ اِتْيَانِهِ بِالْحَمْدِ اس لیے کیونکہ جائز ہے یعنی ممکن ہے اِتْيَانِهِ مُصَنِّف کا لانا اِتْيَانِهِ کے حَاظْ امیر شیخ رحم اللہ مُصَنِّف کو راجے اس لیے کیونکہ ممکن ہے جواز کا کیا مانا ممکن لِجَوَازِ اِتْيَانِهِ اس لیے کیونکہ ممکن ہے اِتْيَانِهِ یعنی مُصَنِّف کا لانا اِتْيَان کا مانا مُصَنِّف کا لانا یعنی انجام دینا مُصَنِّف کا انجام دینا لِجَوَازِ اِتْيَانِهِ اس لیے کیونکہ جائز ہے مُصَنِّف نے انجام دیا ہو بِالْحَمْدِ حَمْد کو مُصَنِّف نے حَمْد کو انجام دیا ہو یعنی حَمْد کو ادا کیا ہو بغیر اس کے کہ اس کو جز بنایا ہو اپنی کتاب کا کتاب کا جز بنائے بغیر بھی ممکن ہے مصنف نے الحمدللہ کو زبان سے ادا کیا ہو معنی سمجھ میں آرہا ہے اس لئے کیونکہ ممکن ہے کہ مصنف نے اللہ کی حمد جو ہے وہ اثر انجام دی ہو یا یوں کہیں کہ مصنف نے اللہ کی حمد ادا کی ہو من غیر ان یجعلہ جزء من کتاب ہی بغیر اس کو کتاب کا جزء بنائے ہوئے کتاب کا جزء بنائے بغیر ہی کیا کیا ہو حمد کو ادا کیا ہو یہ ممکن ہے بھئی وَبَدَعَ بِتَعْرِفِ الْقَلِمَةِ وَالْقَلَامِ لِأَنَّهُ يُبْحَسُ فِي هَادَ الْكِتَابِ عَنْ أَحْوَالِهِمَا یہ پھر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں یا اعتراض کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ علمِ نَحْو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں علمِ نَحْو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں جس چیز کے احوال سے کسی علم میں بحث کی جائے وہ اس علم کا موضوع کہلاتے ہیں تو لہٰذا جب نَحْو کی کتاب شروع کر رہے ہیں تو مصنف کو کیا کرنا چاہیے کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنی چاہیے لیکن انہوں نے کلمہ کی تعریف شروع کر دی توجہ ہے مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث شروع کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے احوال سے بحث کرنے کے بجے کلمہ کی تعریف شروع کر دی بھئی ان کی احوال سے بحث کرتے ہیں ہمیں یہ بتاتے کہ کلمہ کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فیل ہوتا ہے کبھی حرف ہوتا ہے کبھی مرفوع ہوتا ہے کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور ہوتا ہے کبھی فائل ہوتا ہے کبھی مفعول ہوتا ہے کبھی مبتدہ ہوتا ہے کبھی خبر ہوتا ہے کبھی کلام جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے کبھی انشائیہ ہوتا ہے کبھی وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے وغیرہ یہ باتیں ذکر کرتے کلمہ اور کلام کے بارے میں ان کے احوال سے بحث کرتے ان کے احوال ہمیں بتاتے تو یہ مصنف نے شروع میں کلمہ کی تعریف کیوں کی اعتراض سمجھ میں آیا کیا اعتراض یہ تو علم نحو میں کتاب ہے اور علم نحو کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام لہذا مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کرنی چاہیے تھی لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا شروع کر دیا کلمہ کی تعریف شروع کر دی بھئی اشکال سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہتے ہیں بھائی دیکھئے دیکھئے کلمہ اور کلام کو جانیں گے اور پہچانیں گے تو پھر ان کے احوال سے بحث کریں گے اگر آپ کو کلمہ اور کلام کی پہچان ہی نہیں ہے تو پھر ان کے احوال سے کیسے بحث کریں گے لہذا ان کو پہچاننے کے لئے ان کی پہچان کروانے کے لئے مصنف شروع میں کلمہ کی تعریف لے آئے بھائی اسی طرح آگے چل کر وہ کلام کی بھی تعریف کریں گے مثلا دیکھو میں مثلا آپ سے کہتا ہوں بھائی زید کے کچھ احوال بیان کرو زید کے احوال بیان کرو اگر آپ زید کو جانتے ہوں گے تو کچھ احوال بیان کریں گے کہ ایسا طالب اللہ میں فلان درجہ میں پڑتا ہے بڑا محنتی ہے بڑا منطقی ہے بڑا نحوی ہے بھائی اگر آپ اس کو جانتے ہوں گے تو یہ احوال آپ بحث کریں گے اور اگر آپ اس کو جانتے ہی نہیں اور میں کہوں جی احوال زید کے احوال میں آپ سے پوچھوں یا میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ زید بڑا محنتی آدمی ہے بڑا نحوی ہے بڑا منطقی ہے تو آپ حیران ہو کر کہیں گے زید ہے کون پہلے ہمیں یہ تو بتا دیں تو لہٰذا کسی چیز کے احوال سے تب ہی بحث ہو سکے گی تب ہی سننے والا اس کو سمجھے گا جب پہلے اس چیز کے بارے میں تو علم ہو لہٰذا اس لئے شروع میں کیا کیا کلمہ کی تعریف لے کر آئے تاکہ اس کی پہچان ہو جائے جب پہچان ہو جائے گی اس کے بعد پھر آگے اس کے احوال وغیرہ ذکر کریں گے تو کہتے ہیں وَبَدَعَ بِتَعْرِفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ اور مصنف نے آغاز کیا کلمہ اور کلام کی تعریف سے لِأَنَّهُ يُبْحَسُ فِي هَذَ الْكِتَابِ عَنْ اَحْوَالِهِمَا اس لئے کیونکہ اس کتاب کے اندر بحث کی جائے گی عَنْ اَحْوَالِهِمَا کلمہ اور کلام کے احوال سے فَمَتَعْلَمْ يُعْرَفَا تو جب تک ان کو پہچانا نہیں جائے گا فَمَتَعْلَمْ يُعْرَفَا تو جب تک ان کو پہچانا نہیں جائے گا كَيْفَ يُبْحَسُ عَنْ اَحْوَالِهِمَا تو پھر کیسے بحث کی جائے گی ان کے احوال سے ترمہ سمجھ میں آرہا ہے وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ یہ پھر ایک اور سوال کا اعتراض کا جواب کہ کلمہ اور کلام میں سے مصنف نے کلمہ کی تعریف شروع کر دی بھئی کلام کی تعریف کیوں نہیں لائے شروع میں کلام میں تو بات پوری ہوتی ہے کلام میں تو بات پوری ہوتی ہے اور کلمہ تو ایک لفظ کو کہتے ہیں مثلا میں نے کہا زید کوئی بات آپ کو پتا چلی نہیں ہاں میں کہوں زید عالم ہے پورا کلام لے آیا اب آپ کو ایک نئی بات پتا چل گئی کیا کہ زید عالم ہے تو کلمہ کے بجائے کلام کو شروع میں لانا چاہیے تھا کیونکہ کلام اس سے فائدہ تام حاصل ہوتا ہے سننے والے کو ایک بات کا پتا چلتا ہے ورنہ میں آپ کے سامنے سو کلمیں بھی ذکر کر دوں آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی مثلا میں کہوں زید عمر بکر خالد وغیرہ دیکھو میں نام لیتا چلا جا رہا ہوں بات پوری نہیں کرتا تو آپ کہیں گے بھئی بات تو پوری کریں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اور کلام میں مثلا میں کلام لے کر آتا ہوں زید عالم ہے دیکھو اس سے آپ کو ایک پوری بات سمجھ میں آگئی کہ زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے تو فائدہ کس کے اندر ہے کلام کے اندر توجہ ہے فائدہ تام کس سے حاصل ہوتا ہے کلام سے لہٰذا پہلے کس کو لانا چاہیے تھا کلام کو لانا چاہیے تھا لیکن مصنف نے کس کو ذکر کر دیا کلمہ کا تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو کلمہ ہے یہ کلام کا جز ہوتا ہے یہ کلمہ کیا ہے کلام کا جز ہوتا ہے اور جز ملیں گے تو کل بنے گا تو جز کیا ہوتا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے توجہ ہے بھئی گاڑی ہے گاڑی میں دیکھو سینکڑوں پرزے ہیں گاڑی پہلے ہے یا یہ پرزے پہلے ہیں پرزے یہ پرزے جوڑیں گے تو گاڑی بنے گی تو پہلے پرزے بنائے جاتے ہیں پھر ان کو جوڑ کر گاڑی بنائی جاتی ہے تو جز کیا ہوتا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے تو کلمہ کیا ہے کلام کا جز اور نیز مثلا دیکھو میں کہتا ہوں زیدن عالمون زیدن یہ کلام ہے اور اس کا ایک جز ہے زید یہ بھی کلمہ ہے اور دوسرا جز کیا ہے عالم وہ بھی کلمہ ہے تو دیکھو کلمہ کلام کا جز ہے اور نیز کلام کا معنی کیا ہے زید عالم ہے تو وہی جو کلموں کا معنی تھا وہ کلام کے معنی کا بھی جز ہو گیا کلام کا معنی کا جز معنی کا بھی جز ہو گیا ایک ہے کلمہ ایک ہے اس کا مفہوم ایک ہے کلام ایک ہے اس کا مفہوم مثلا زید کا کیا معنی یہ ایک شخص کا نام ہے اور عالم کا کیا معنی جاننے والا اور زید عالم ہے یہ ایک کلام ہے اور ایک اس کا مفہوم ہے جب میں نے یہ جملہ بولا تو اس کا ایک معنی آپ کے ذہن میں آگیا وہ کیا ہے اس کا مفہوم تو کلمہ کیا ہوتا ہے کلام کا جز ہوتا ہے اور کلمہ کا جو معنی ہے وہ کلام کے معنی کا جز توجہ ہے کلمہ خود کس کا جز کلام کا اور کلمہ کا معنی کس کا جز کلام کے معنی کا جز ہے تو اس لئے کلمہ کو مقدم کیا کہتے ہیں وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ اور مقدم کیا کلمہ کو کلام پر لِقَوْنِ اَفْرَادِهَا جُزْا مِّنْ اَفْرَادِ الْكَلَامِ اس لئے کیونکہ کلمہ کے جو افراد ہیں وہ جز ہیں کلام کے افراد کے کلمہ کے جو افراد ہیں وہ وہ کلام کے افراد کے جز ہیں توجہ ہے کیا مانا بھئی دیکھو مثلا دیکھو انسان انسان کے افراد کون ہیں بھئی خارج میں جتنے انسان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں انسان کے افراد زید عمر بکر خالد ہیں آپ لوگ ہیں اور لوگ ہیں یہ سب کیا ہیں انسان کے افراد اسی طرح ایک ہے کلمہ ایک کیا ہے اسم بھی کلمہ کا فرد فیل بھی کلمہ کا فرد حرف بھی کلمہ کا فرد پھر اسم ہزاروں اسم ہیں آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ سارے کیا ہیں کلمہ کے افراد ہیں اسی طرح آپ ہزاروں فیل پڑھتے ہیں یہ سارے کیا ہیں کلمہ کے افراد ہیں اسی طرح حروف آتے ہیں عربی زبان میں یہ سارے بھی کیا ہیں کلمہ کے افراد تو یہ جو کلمہ کے افراد ہیں یہ کلام کے افراد کے جز ہیں کلام کی افراد کیا ہیں بھئی ایک ہے کلام کلام کسے کہتے ہیں مَتَزَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ بِل وہ لفظ جو کتنے کلموں سے کم از کم مل کر بنے دوست اور ان میں کیا پایا جائے اسناد اور اس کا معنی تام ہو پورا ہو اس میں بات پوری سمجھ میں آ رہی ہو اب دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں زید عالم ہے یہ بھی کیا ہے بھئی جیسے دیکھو انسان کے افراد کون تھے زید عمر بکر وغیرہ اسی طرح کلام کے بھی تو افراد ہیں جتنی میں تقریر کر رہا ہوں یہ سارا کیا ہے کلام ہے یہ سارے کلام کے افراد ہیں مثلا میں نے کہا زید عالم ہے یہ بھی کیا ہے کلام کے افراد میں سے میں نے کہا عمر محنتی طالب علم ہے یہ بھی کیا ہے کلام ہے تو یہ کلام کے افراد میں سے ہے مثلا میں کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے یہ بھی کیا ہے کلام ہے اور یہ کلام کے افراد میں سے ہے تو جو بھی آپ جملہ بولیں گے وہ کلام کے افراد میں سے وہ سب کیا ہیں کلام ہے تو کلام کے افراد میں سے تو یہ میں مفہوم سمجھا رہا تھا انہوں نے کیا کہا وَقَدَّمَ الْكَلِمَةَ عَلَى الْكَلَامِ اور کلمہ کو مقدم کیا کلام پر لِقَوْنِ اَفْرَادِهَا جُزْءً مِّن افرادِ الْكَلَامِ اس وجہ سے کہ کلمہ کے جو افراد ہیں وہ جز ہیں کس کے کلام کے افراد کے کلمہ کے افراد وہ کلام کے افراد کے جز ہیں کلمہ کے افراد سمجھ میں آگئے کلام کے افراد سمجھ میں آگئے زید عالم ہے یہ کیا ہے کلام کے افراد میں سے اور کلمہ زید اور عالم وہ کس کے افراد میں سے پھر سنو زید عالم ہے کلمہ ہے یا کلام ہے کلام یعنی یہ کلام کے افراد میں سے ہے صرف یہی کلام ہے یا اور بھی ہیں اور بھی ہیں تو یہ کلام کے افراد میں سے اور اس جملے میں کیا کیا لفظ ہے زید عالم ہے تو یہ زید یہ کیا ہے کلمہ عالم یہ بھی کیا ہے کلمہ ہے یہ بھی کیا ہے کلمہ اور یہ یہی کلمہ ہے یا اور بھی کلمے ہیں یہ اور بھی ہیں تو یہ کس میں سے ہوا کلمہ کے افراد میں سے تو دیکھا زید عالم ہے یہ کلام کے افراد میں سے ہوا اور اس کے اندر جو کلمے آ رہے ہیں وہ کس میں سے ہیں وہ کلمے کے افراد میں سے ہیں تو کلمے کے جو افراد ہوتے ہیں وہ کلام کے افراد کا جز ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی لکونی افرادیہا جز امن افراد الکلامی اس وجہ سے کہ کلمہ کے جو افراد ہیں وہ جز ہیں کلام کے افراد کے و مفہومیہا اس کو مفہومیہا پڑھنا ہوئی اس کا عطف ہے افرادیہا پر اور افرادیہا مجرور ہے وہ مضافلہ ہے کون کے لئے کس کے لئے لکونی افرادیہا تو اس افرادیہا کی جگہ اب یہ مفہومیہا لے آئیں گے ولکونی مفہومیہا جز امن مفہومیہی اور اس وجہ سے کہ کلمہ کے جو مفہوم ہے وہ جز ہے کس کا کلام کے مفہوم ایک ہے کلمہ کا مفہوم ایک ہے کلام کا مفہوم کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے تو حاصل کلام کیا کلمہ کو کیوں مقدم کیا کیونکہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کا جز اور کلمہ کا مفہوم کلام کے مفہوم کا جز ہے ہے بھئی فقال پس مصنف فرماتے ہیں یعنی علامہ ابن حاجب الکلمت دیکھو یہ مطن ہے اس کے اوپر لکیر لگی ہوئی ہے اور یہ کافیہ شروع ہو گئی بھئی الکلمت قیلہ ہی والکلام مشتقان من الکلم بی تسکین اللام وہو الجرح لتاثیر معانیہما فی النفوس کل جرح یہاں سے کلمہ اور کلام کی تحقیق کر رہے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے کہ کلمہ اور کلام یہ مشتق ہیں کلمن سے کاف لام میم کاف لام میم کلمتن اس میں تو لام کے نیچے زیر ہے اسی کو ساکن کر دو کلمن تو کلمن سے مشتق ہے کلمہ بھی اور کلام بھی توجہ ہے تو کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلمن سے ادھر دیکھئےuggہ کلمہ اور کلام مشتق ہیں کس سے کلمن سے اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا کلمن کا کیا معنی ہے زخمی کرنا تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ کلمہ اور کلام کلمن سے کیسے مشتق ہیں کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا اور کلمہ کسے کہتے ہیں لفظوں وزع لماعنم مفردین کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لئے وضع کیا گیا ہو اور کلام کسے کہتے ہیں ما تَزَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وہ لفظ جو متضمن ہو دو کلموں کو بِالِسْنَادِ کس کے ساتھ اسناد بھی ہونا چاہیے پھر ہی بات پوری ہوگی تو کلام کہتے ہیں ما تَزَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وہ لفظ جو متضمن ہو دو کلموں کو اور اس کے اندر ان دونوں میں اسناد بھی ہو تو کلمہ کہتے ہیں لفظ وزیع علی معنی مفردین اور کلام کہتے ہیں ماتا زمنا کلمہ تینی بلی اسناد اور آپ کہہ رہی ہیں دونوں مشتق ہیں کس سے کلمن سے اور کلمن کا کیا معنی ہے زخمی کرنا تو کلمن ہوا مشتق منہو اور کلمہ اور کلام کیا ہوئے مشتق اور ہمیشہ مشتق اور مشتق منہو کے معنی میں مناسبت ہوتی ہے دونوں میں کیا ہوتی ہے جیسے زاربن کس سے مشتق ہے زربن سے زرب کا معنی پٹائی کرنا اور زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا دیکھا تو مشتق اور مشتق منہو کے معنی میں مناسبت ہوتی ہے یہاں ان دونوں کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ان دونوں کے معنی میں مناسبت موجود ہے اور وہ مناسبت دلالتِ التزامی کے طریقے پر ہے کس طریقے پر ہے ایک ہے دلالتِ مطابقی ایک ہے دلالتِ تزمنی اور ایک ہے دلالتِ التزامی دلالتِ مطابقی یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے جیسے انسان کا معنی ہے حیوانِ ناتق انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے حیوانِ ناتق تو انسان جیسے ہی ہم بولتے ہیں پورا حیوانِ ناتق ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے تو لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ مطابقی اور لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالتِ تزمنی اور لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالتِ التزامی توجہ ہے جیسے انسان انسان کی حقیقت کیا حیوان ناتق تو انسان کی دلالت پورے حیوان ناتق پر یہ کیا ہے دلالت مطابقی انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو پورے معنی پر یہ دلالت دلالت مطابقی اور اس حیوان ناتق کے ایک جوز پر یعنی صرف حیوان پر یا صرف ناتق پر اس کی دلالت ہے وہ دلالت کیا ہے دلالت تضمنی ہے اور لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرے اس کے لازم پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت التزامی جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر انسان کو اللہ نے کس چیز کی صلاحیت دی ہے علم حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے تو انسان کی دلالت کس پر قابلیت علم پر تو یہ کیا ہے دلالت التزامی ہے معنی موضوع لہو جانتے ہو جس کے لئے ایک لفظ کو وضع کیا گیا ہو انسان کو کس کے لئے وضع کیا گیا ہے حیوان ناتق کے لئے تو انسان کا لفظ بولو اور پورا معنی موضوع لہو پر یہ جو دلالت ہے یہ کیا کہلائے گی دلالت مطابقی اور انسان کا لفظ بولو اور صرف کس پر دلالت مراد ہو انسان کا پورا معنی کیا تھا حیوان ناتقی آپ سے انسان بولیں اور صرف کس کا ارادہ کریں حیوان کا یا صرف کس کا ارادہ کریں ناتق کا پورے معنی موضوع کو لہو کا نہیں بلکہ اس کے ایک جز کا ارادہ کریں یہ دلالت کیا ہے دلالت تضمونی ہے تو انسان بول کر پورا حیوان ناتق مراد لیں یہ کیا ہے دلالت مطابقی انسان بول کر صرف حیوان مراد لیں یا صرف ناتق مراد لیں تو یہ دلالت تضمونی اور تیسری قسم ہے دلالت التضامی جیسے انسان کے ساتھ لازم ہے قابلیت علم اللہ نے اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالی نے انسان میں علم حاصل کرنے کی تو انسان بولیں اور اس کی صلاحیت علم کا ارادہ کریں تو یہ دلالت التزامی ہے کیا لفظ بولیں انسان اور ارادہ کس کا کریں علم کی جو صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے اس کا ارادہ کریں اب دیکھو انسان بول کر آپ کس معنی کا ارادہ کر رہے ہیں علم کی صلاحیت کا حالانکہ انسان کا لفظ تو اس علم کی صلاحیت کے لئے وضع نہیں ہے یہ تو کس کے لئے وضع ہے ہیوان ناتق کے لئے تو یہ ہیوان ناتق سے الگ ایک اور معنی کا آپ ارادہ کر رہے ہیں جو اس ہیوان ناتق کے ساتھ لازم ہے بات سمجھ میں آرہے ہیں تو یہ ایک معنی خارجی ہے جو اس معنی حقیقی کے ساتھ لازم ہے اس پر دلالت ہوئی یہ دلالتِ التزامی کہلاتی ہے تو شارحِ جامی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلمن سے اور کلمن کا معنی ہے زخمی کرنا اور کلمہ کہتے ہیں لفظوں وزیع لیمانا مفردن اور کلام کسے کہتے ہیں ما تزمنا کلمتین بیل اسنا اگرچہ یہاں پر معنی مطابقی اور معنی تزمونی کے اعتبار سے تو یہاں مناسبت نہیں ہے زخمی کرنا اور چیز لفظوں وزیع لیمانا مفردن اور چیز ما تزمنا کلمتین بیل اسنات اور چیز تو اگرچہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ان میں مناسبت نہیں ہے لیکن معنی التزامی کے اعتبار سے مناسبت موجود ہے دونوں ان میں مشتق میں اور مشتق منہ معنی التزامی کیا کہتے ہیں زخمی کرنے کے ساتھ تاثیر لازم ہے کوئی کسی کو زخمی کرتا ہے اثر پڑتا ہے یا نہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں اس کے جسم پر زخم بن گیا اور اس کو تکلیف ہوئی تو دیکھا یہ زخمی کرنے کے اندر جسم پر اثر پڑتا ہے یعنی یوں کہو زخمی کرنے کی تاثیر ہے اسی طرح یہ کلمہ اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے اور دیکھو بعض آپ سخت کلام کرتے ہیں تو دوسرے کو دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اور کبھی آپ اچھا کلام کرتے ہیں تو سننے والوں کو دل میں خوشی اور سرور محسوس ہوتا ہے جیسے کلمن یعنی زخمی کرنے کی تاثیر ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے تو دونوں میں دیکھو مناسبت آگئی کلمن کے ساتھ بھی تاثیر اور کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر ہے کہ ان کا اثر پڑتا ہے تو کہتے ہیں فَقَالَ الْكَلِمَةُ قِيلَ ہیَا وَالْكَلَامُ مُشْتَقْقَانِ مِنَ الْكَلْمِ بِتَسْكِينِ اللَّامِ کہا گیا ہے کہ ہیَا ہیَا زمیرہ جہا ہے کلمہ کو کہ یہ کلمہ اور کلام جو ہیں مشتقانی یہ دونوں مشتق ہیں مِنَ الْكَلْمِ کلم سے کلم لفظ سے مشتق ہیں بِتَسْكِينِ اللَّامِ اور یہ کلم لفظ کیا ہے لام کے سکون کے ساتھ اس کے لام کو ساکن پڑنا وَهُوَ الْجَرْحُ اور یہ کلم ان کسے کہتے ہیں زخمی کرنا جَرَحَا يَا جَرَحُ جَرْحَن کیا معنی زخمی کرنا یہ مستر ہے لِتَاثِيرِ مَعَانِهِمَا فِي النَّفُوسِ اس وجہ سے کہ تاثیر ہے ان دونوں کے معانی کی یعنی کلمہ اور کلام کے معانی کی تاثیر ہوتی ہے فِن نفوسِ دِلوں میں نفس کا ایک معنی دل کے آتے ہیں تو یہاں وہ دل والا معنی کر لیں لِتَاثِيرِ مَعَانِهِمَا فِي النَّفُوسِ اس لیے کیونکہ کلمہ اور کلام کے جو معانی ہیں ان کی تاثیر ہوتی ہے ان کا اثر ہوتا ہے دلوں میں کَلْ جُرْحِ کس کی طرح زخم کی طرح جَرَحُن جِن کے فتحہ کے ساتھ پڑھو تو اس کا معنی ہے زخمی کرنا یہ مستر ہے اور جُرْحُن پڑھو تو یہ زخم کو کہتے ہیں جُرْحُن کسے کہتے ہیں تو ان کے معانی کی بھی تاثیر ہوتی ہے دلوں میں کَلْ جُرْحِ جیسے کہ زخم ہے جیسے زخم کا اثر ہوتا ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کا بھی دل میں اثر ہوتا ہے وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُعَرَائِ عَنْ بَعْضِ تَاثِيرَاتِهِمَا بِالْجُرْحِ اور پھر آگے دلیل بھی دے رہے ہیں بھئی کہ ان کے معانی کا اثر پڑھتا ہے دلوں پر چنانچہ آگے ایک شاعر کا شیر ذکر کریں گے جس کے اندر کلمہ اور کلام کی تاثیر کو زخم سے تعبیر کیا گیا ہے کلمہ اور کلام کی تاثیر کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے زخم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُعَرَائِ عَنْ بَعْضِ تَاثِيرَاتِهِمَا بِالْجُرْحِ اور تحقیق تعبیر کیا ہے بَعْضِ شُعَرَانِ عَنْ بَعْضِ تَاثِيرَاتِهِمَا کلمہ اور کلام کی بازِ تاثیرات کو بِالْجُرْحِ کس کے ساتھ تعبیر کیا ہے زخم کے ساتھ تعبیر کیا ہے بھئی دیکھئے تحقیق تعبیر کیا ہے باس شعرانِ قلیمہ اور کلام کی بعضِ تاثیرات کو زخم کے ساتھ تمام تاثیرات نہیں ہر تاثیر قلیمہ اور کلام کی ہر تاثیر زخم کی طرح نہیں ہے بھئی دیکھو زخم سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور ہر کلام سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے یا بعض کلام سے دوسرے کو خوشی بھی ہوتی ہے آپ کسی اچھا کلام کریں دوسرے کو غم ہوگا یا خوشی ہوگی اور اگر برا بھلا کہیں تو اس کو کیا ہوگی تکلیف تو معلوم ہوا یہ جو تکلیف ہے یہ اس زخم کے مشابہ ہے جیسے زخم سے بدن کو درد ہوتا ہے اسی طرح ان الفاظ دل میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ تمام تاثیرات نہیں ہیں بلکہ بعض تاثیرات ہیں بعض تاثیرات وہ دکھ اور غم کا باعث بنیں گی اور بعض تاثیرات کیا ہیں خوشی اور سرور کا باعث بنیں گی اسی لئے کہا وَقَدْ عَبَّرَ بَعْضُ الشُعَرَائِ عَنْ بَعْضِ تَاثیرَاتِهِمَا بِالْجُرْحِ کہ تحقیق تعبیر کیا ہے بعض شاعروں نے ان کی بعض تاثیرات کو زخم کے ساتھ حَيْسُ قَالَ اس حیثیت سے کہ فرمایا شعر یہ شعر ہے جراحات السینانی لَهَلْ تِيَامُ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ الْلِسَانُ جراحات السینانی جراحات جمع ہے جراحتن کی جراحتن زخم کو کہتے ہیں وہی جو جرحن کا معنی ہے وہی معنی کس کا ہے جراحتن کا تو جراحات اس کی جمع ہے السینان سینان یاد رکھئے نیزے کا پھل جو ہے نیزے کا پھل نیزہ لکڑی کا ہوتا ہے لیکن اس کا اگلا سیرہ جو ہے وہ تیز دھار لوہے کا بنا ہوتا ہے اس کو سینان کہتے ہیں اس کی جمعہ السینہ آتی ہے السینہ تن جراحات السینانی لہل تیام التام یلتام التیام کا معنی ہے بھر جانا التیام کا کیا معنی ہے بھر جانا اور اس کا مادہ یاد رکھنا بھئی طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا مادہ کیا ہے اس کا مادہ ہے لعام لعام حمزہ اور مین اس کا مادہ التیام کا مادہ کیا ہے لعام لعام حمزہ اور مین لہذا اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو عموماً طلبہ کس میں دیکھیں گے لعام یا اور مین میں دیکھیں گے التیام ہے نا تو وہاں نہیں مل دے گا تو یہ لعام حمزہ اور مین ہے اس کا مادہ تو اصل میں یہ تھا التیام بھئی یہ یا کی جگہ حمزہ تھی التیام بھئی پھر ماں قبل کسرہ کی وجہ سے اس حمزہ کو کس سے بدل دیا یا سے کیا بن گیا التیام التیام کا معنی زخم کا بھر جانا زخم کا ٹھیک ہو جانا تو شاعر کہتا ہے جراحات السنانی لہ التیام نیزوں کے پھل کے جو زخم ہوتے ہیں یعنی یوں کہو نیزوں نیزوں کے جو زخم ہوتے ہیں لہ التیام ان کے لئے بھر جانا ہے یعنی وہ بھر جاتے ہیں نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ الْلِسَانُ اور نہیں بھرتے مَا جَرَحَ الْلِسَانُ وہ جو زبان زخم لگائے زبان جو زخم لگاتی ہے وہ نہیں بھرتے نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخام نہیں بھرتے آپ بھی دیکھتے ہیں بعض کوئی آدمی ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان پھر اس کو بھلا ہی نہیں پاتا اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے تو معنی یہ کہ نیزوں کے زخم تو لگ بھی جائیں بدن پر وہ بلاخر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم وہ ہمیشہ دل پر باقی رہتا ہے نیزوں کے جو زخم ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ہے خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ہے دیکھا اس شیر میں بھی کیا کہا زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے تو زبان کی وہ جو تاثیر ہے اس نے دل پر جو دل کو جو تکلیف پہنچائی اس کو کس سے تعبیر کر دیا زخم کے ساتھ حاصل کلام کیا ہوا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کلم ان سے مشتق ہیں اور کلم ان کا معنی ہے زخمی کرنا یہ کلمہ اور کلام کلم ان سے مشتق ہیں اس پر سوال پیدا ہوا کہ مشتق اور مشتق منہ کے معنی میں تو مناسبت ہوتی ہے یہاں تو ان دونوں کے معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے مشتق منہ کا کیا ترجمہ زخمی کرنا اور کلمہ کا اور معنی کلام کا اور معنی تو اس کا جواب دیا کہ بھئی ان دونوں کے معنی میں مناسبت موجود ہے دلالت مطابقی یا تضمنی کے اعتبار سے تو مطابقت نہیں لیکن دلالت التضامی کے اعتبار سے یہاں مطابقت ہے کیونکہ زخمی کرنے کے ساتھ لازم ہے تاثیر اثر ہونا یعنی درد پہنچنا تکلیف پہنچنا اور اسی طرح لفظوں کے ساتھ بھی بعض اوقات کیا اثر پہنچتا ہے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو زخمی کرنے کے ساتھ کیا لازم اثر اسی طرح بعض الفاظ کے ساتھ بھی زخم جیسا اثر لازم ہے دلالت التضامی کے اعتبار سے ان میں مناسبت آگئی اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی الکلمت والکلام کلام تو مصدر ہے کلام کیا ہے مصدر اور مصدر کسی سے مشتق نہیں ہوتا مصدر سے آگے الفاظ مشتق ہوتے ہیں ضربن مصدر ہے اسے زاربہ بنا یزربو بنا زاربن بنا مزروبن بنا لیکن خود ضربن کسی سے مشتق نہیں توجہ ہے مصدر تو مشتق منہو ہوتا ہے تو یہاں پر کلام جو مصدر ہے اس کو کیسے مشتق کہہ دیا کہ یہ کلم ان سے مشتق ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو تفصیل یاد رکھو بھئی کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اشتقاق تین قسم پر ہے بھئی ایک اشتقاق صغیر ہے ایک اشتقاق کبیر ہے اور ایک اشتقاق اکبر ہے توجہ سے اچھی طرح سمجھ لیں بھئی کیا ایک اشتقاق صغیر ایک کبیر اور ایک اکبر اشتقاق صغیر وہی جو آپ نے صرف میں پڑا ہے اس کو صرفی اشتقاق بھی کہتے ہیں کہ ضربن سے کیا بنا زاربا اسی طرح ضربن سے کیا بنا یزریبو اسی طرح ضربن سے کیا بنا زاربن اسی طرح ضربن سے کیا بنا مزروبن وغیرہ بھئی یہ صرفی اشتقاق ہے اسی کو اشتقاق صغیر بھی کہتے ہیں اشتقاق صغیر اشتقاق صغیر یہ ہے کہ دو لفظوں کے درمیان معنی میں بھی مناسبت ہو اور ان کے حروف اصلیہ اور حروف اصلیہ کی ترتیب میں اتفاق ہو توجہ ہے اشتقاق کسے کہتے ہیں کہ مشتق اور مشتقمن ہو دونوں لفظ جو ہیں ان میں ان میں معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور ان دونوں میں اتفاق ہو حروف اصلیہ میں بھی اور حروف اصلیہ کی ترتیب میں بھی دوہرائی ہے بھئی کسے کہتے ہیں اشتقاق صغیر کہ دو لفظوں کے اندر معنی کے اندر مناسبت ہو اور اور اتفاق ہو ان دونوں لفظوں کے حروف اصلیہ میں بھی اور ان کی ترتیب میں بھی پھر دوہرائو اشتقاق صغیر کسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور یوں کہو بلکہ یوں کہو معنی میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں مناسبت کس طرح ہو کہ دونوں میں حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو جو حروف اصلیہ ایک میں ہیں وہی دوسرے میں بھی ہو جیسی ترتیب ایک میں ہے حروف اصلیہ کی دوسرے میں بھی وہی ترتیب ہو تو حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب دونوں میں اتفاق ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں اشتقاق صغیر یہیسی کو اشتقاق صرفی بھی کہتے ہیں مثلا زربون سے کیا بانا زارابہ دیکھو زربون کا معنی بھی پٹائی کرنا زارابہ کا معنی بھی اس نے زمانہ ماضی کے اندر پٹائی کی تو معنی کے اندر مناسبت آگئی یا نہیں معنی میں مناسبت ہے نیز لفظوں میں بھی مناسبت ہے لفظوں میں مناسبت کیسے ہے کہ دونوں کے حروف اصلیہ اور ان کی ترطیب ایک جیسی ہے دونوں میں اتفاق ہے زربون کے حروف اصلیہ کیا زادرابہ اور زارابہ کے حروف اصلیہ بھی کیا زاد رابا حروف اصلیہ میں اتفاق ہے بلکل ایک جیسے ہونے چاہیے اور نیز ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہونی چاہیے اس میں بھی اتفاق ہونا چاہیے زربن میں پہلے زاد ہے پھر را ہے پھر با اور زربا میں بھی پہلے زاد ہے پھر را ہے پھر با اسی طرح دوسرے لفظ کو دیکھ لو زاربن زاربن بھی زربن سے مشتق ہے دیکھو زربن کا معنی پٹائی کرنا اور زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا دیکھو معنی میں مناسبت ہے اور لفظوں میں بھی مناسبت ہے لفظوں میں مناسبت کیا کہ دونوں کے حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو حروف اصلیہ زربن کے کیا ہے زاد را با زاربن میں بھی حروف اصلیہ کیا زاد را با دیکھا حروف اصلیہ میں اتفاق ہے بلکل ایک جیسے ہیں اور نیز ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہے زربن میں زاد پہلے را باد میں اور با آخر میں اسی طرح زاربن میں بھی ہے بات سمجھ میاں وہاں بھی زواد پہلے راباد میں اور باسب سے آخر میں ہے تو اشتقاقِ صغیر کسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں کے اندر معنی میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو لفظوں میں مناسبت کس طرح ہو کہ دونوں کے حروفِ اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو یہ ہے اشتقاقِ صغیر دوسرا ہے اشتقاقِ کبیر اشتقاقِ کبیر میں دو لفظوں میں مناسبت ہوتی ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی توجہ ہے دو لفظوں میں مناسبت ہے کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی اور لفظوں کے اعتبار سے بھی لفظوں کے اعتبار سے یہاں تھوڑا فرق آئے گا کیسے مناسبت ہے لفظوں کے اعتبار سے مناسبت یوں ہوگی کہ جو حروفِ اصلیہ ایک کے ہیں وہی حروفِ اصلیہ دوسرے کے بھی ہوں یعنی حروفِ اصلیہ میں تو اتفاق ہو ان کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو تو اشتقاقِ کبیر کیسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی لفظوں میں کس طرح کی مناسبت ہو اشتقاقِ صغیر میں کیا تھا حروفِ اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق یہاں ہے حروفِ اصلیہ میں اتفاق ہو بس ان کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو جیسے جابازہ اور جازابہ جابازہ کا معنی بھی کھینچنا اور جازابہ کا معنی بھی کھینچنا دیکھا معنی میں مناسبت ہے یا نہیں ایک کا معنی بھی کھینچنا دوسرے کا معنی بھی کھینچنا اور لفظوں میں بھی مناسبت ہے کس طرح کہ جازابہ کے حروفِ اصلیہ کیا جیم دال اور با اور جابازہ کے اندر بھی دیکھ لیں جیم با دال وہی تین حروف ہیں حروفِ اصلیہ میں اتفاق ہے البتہ ان کی ترتیب میں اتفاق نہیں ہے جزابہ میں جیم کے بعد زال ہے پھر با ہے جبکہ جبازہ میں جیم کے بعد با ہے پھر زال ہے فرق سمجھ میں آیا ادھر دیکھئے اشتقاقِ صغیر میں حروفِ اصلیہ کی اندر اتفاق ہوگا اور اشتقاقِ قبیر میں بھی حروفِ اصلیہ میں اتفاق لیکن اشتقاقِ صغیر میں حروفِ اصلیہ کی ترتیب میں بھی اتفاق ہوگا جبکہ اشتقاقِ قبیر میں حروفِ اصلیہ کی ترتیب میں اتفاق نہیں ہوگا تیسرا ہے اشتقاق اکبر بھئی اشتقاق اکبر اشتقاق اکبر اسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی کے اندر مناسبت ہو اور بعض حروف اصلیہ کے اندر اتفاق بعض حروف اصلیہ میں اتفاق دو لفظوں میں معنی میں بھی اتفاق معنی میں مناسبت ہو اور بعض حروف اصلیہ میں اتفاق مثلا فصلن فاصواد لام فصلن کا معنی جدا کرنا اسی طرح فصمن فاصواد مین اس کا معنی بھی جدا کرنا تو دیکھو معنی کے اندر دونوں میں مناسبت ہے اور لفظوں کے اندر بھی مناسبت ہے کس طرح کہ بعض حروف اصلیہ میں اتفاق ہے فصلن میں حروف اصلیہ کیا فاصواد لام اور فاصمن میں حروف اصلیہ کیا فاصواد مین تو دیکھا فاظ اور سواد جو دو حروف اصلیہ ہیں ان میں مناسبت موجود ہے ہاں ایک میں لام ہے تو دوسرے میں مین اس میں مناسبت نہیں ہے لیکن فا اور سواد میں مناسبت ہے یوں کہیں فا اور سواد میں اتفاق ہے دو حروف اصلیہ میں اتفاق ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب ذرا جلدی جلدی دہرہ لیں اشتقاق صغیر کسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو لفظوں میں مناسبت کس طرح ہو کہ حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو اشتقاقِ کبیر کے سے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی میں بھی مناسبت اور لفظوں میں بھی مناسبت لیکن وہ کس طرح لفظوں میں مناسبت کس طرح کہ ان کے حروف اصلیہ میں اتفاق ہو ان کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو اور اشتقاق اکبر کسے کہتے ہیں کہ دو لفظوں میں معنی میں بھی مناسبت ہو اور ان کے بعض حروف اصلیہ میں بھی اتفاق ہو بات سمجھ میں آگئے اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ شارح جامی نے فرمایا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کلمہ اور کلام مشتق ہیں کس سے کلمن سے کلمن سے مشتق ہیں دونوں میں لفظوں میں تو مناسبت ظاہر ہے کہ ایک میں کافلام میم مادہ ہے تو باقیوں میں بھی کیا ہے کافلام میم جو ہے وہ مادہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مناسبت معلوم نہیں ہو رہی تھی تو اس کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ یہاں معنی میں دلالت التزامی کے اعتبار سے مناسبت ہے دلالت مطابقی کے اعتبار سے مناسبت نہیں ہے اور پھر اس پر اعتراض ذکر میں نے کیا کہ کلمہ اور کلام اس میں تو کلام مستر ہے بھئی اور مستر کا اشتقاق تو کسی سے نہیں ہوتا مستر تو مشتق منہو ہوتا ہے مشتق نہیں ہوتا لیکن آپ کی بات مان لی جائے تو کلام کو مشتق ماننا پڑے گا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے تو یاد رکھنا یہ تفصیل جو میں نے اتنی لمبی تفصیل بیان کی مقصد اس کا یہ تھا کہ اشتقاق کی پوری تفصیل میں بیان کر دوں یہ جگہ جگہ کتابوں میں کہیں اشتقاق سغیر آتا ہے کبھی اشتقاق کبیر آتا ہے اور کبھی اکبر اب دیکھئے یہاں پر اشتقاق سغیر کبیر اور اکبر ان تینوں میں آپ نے دیکھا کہ لفظوں کے حقیقی معنی کے اندر مناسبت تھی کس میں حقیقی معنی میں کیا تھی مناسبت تھی ضربن کا معنی بھی پٹائی کرنا اور ضاربن کا معنی پٹائی کرنے والا اسی طرح جبازہ اور جذبہ دونوں کا معنی کیا ہے کھینچنا اسی طرح فصلن اور فسمن کا کیا معنی ہے جدا کرنا تو دیکھو معنی حقیقی کے اندر مناسبت موجود ہے اور اشتقاق کے اندر معنی حقیقی کے اندر جو مناسبت ہے وہ معتبر ہے لفظ کو جس معنی کے لئے وضع کیا جائے وہ کیا ہے اس کا معنی حقیقی جباز کس کے لئے وضع ہے کھینچنے کے لئے اور جذب بھی کس کے لئے وضع ہے کھینچنے کے لئے فصل کس کے لئے وضع ہے جدا کرنے کے لئے فسم بھی کس کے لئے وضع ہے جدا کرنے کے لئے بات سمجھ میں آگئی تو معنی حقیقی کے اندر جو اشتقاق ہوتا ہے اس میں معنی حقیقی کے اندر مناسبت ہوتی ہے معنی حقیقی کے اندر اور یہاں پر کس چیز میں مناسبت ذکر کی جا رہی ہے دلالتِ ilkزامی معنی التزامی کے اعتبار سے جو ہے مناسبت ذکر کی جا رہی ہے یعنی معلوم ہوا کلم کی مناسبت کلمہ اور کلام سے حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے کلم اُن کا معنی زخمی کرنا اور کلمہ اور کلام کا اور معنی ہے تو حقیقی معنی کے اعتبار سے یہاں مناسبت نہیں حالانکہ اشتقاء کی تینوں قسموں کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ حقیقی معنی کے اعتبار سے مناسبت ہونی چاہیے یہ وہی معتبر ہے تو چونکہ یہ ایک یہاں حقیقی معنی کے اعتبار سے کوئی مناسبت نہیں ہے کمزور قول ہے اس لئے صاحب جامی نے الکلمت قیلا قیلا کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے قیلا قیلا سیغہ تمریز کہلاتا ہے تمریز بھئی مرض سے ہے مرض جیسے مریض کیا ہوتا ہے کمزور اسی طرح یہ قیلا کے ذریعے بھی کمزور بات ذکر کی جاتی ہے اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں سیغہ تمریز تو اس قول کو صاحب جامی نے کس طرح ذکر کیا قیلا کے ساتھ ذکر کیا ہے اور قیلا کیا ہے سیغہ تمریز یعنی یہ کمزور قول ہے یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بعض علماء نے نفس مناسبت بیان کی یہ اشتقاق نہیں ہے دراصل یہاں اشتقاق نہیں ہیں بلکہ نفس سے مناسبت ذکر کی جا رہی ہے کس کے درمیان کلمن اور کلمہ اور کلام کے درمیان مناسبت ذکر کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت کو اشتقاق کا نام دے دیا گیا تو یہاں اشتقاق نہیں ہے یہ نفس سے مناسبت ذکر کی گئی ہے جیسے اس کی اور وضاحت بعض علماء فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ کاف لام میم کہ کاف لام میم کا مادہ جہاں آئے گا وہاں شدت اور قوت کا معنی پایا جائے گا توجہ ہے مناسبت ذکر کرنا چاہتے تھے صرف کاف لام میم کا مادہ جہاں آئے گا وہاں شدت اور قوت والا معنی پایا جائے گا دیکھو کلمن کاف لام میم مادہ آگیا اور اس کا کیا معنی زخمی کرنا اور زخمی کرنے میں بھی شدت اور قوت ہے یا نہیں بغیر شدت اور قوت کے زخم لگے گا نہیں زخم تب ہی لگے گا جب کوئی ضرب کس کے ساتھ ہو شدت اور قوت کے ساتھ ہو نیز کلمہ اور کلام میں بھی بتلایا کہ ان میں بھی مادہ کیا ہے کافلام میم اور کافلام میم کا مادہ جہاں آئے وہاں کیا ہوگا شدت اور قوت والا معنی ہوگا اور آپ جانتے ہیں کلام اور کلمہ ان میں کتنی شدت اور قوت ہوتی ہے کلام کا زخم کبھی بھرتا ہی نہیں ہے بھئی تو کلمہ اور کلام یہ ان کا مادہ بھی کافلامیم اور ان کے اندر بھی شدت اور قوت والا معنی ہے سمجھ میں آیا شدت اور قوت کیونکہ ان کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو ان کے اثر میں بہت قوت ہے بھئی اور اسی طرح برے الفاظ کہہ دو تو دوسرے کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے معلوم ہے ان میں کتنی شدت اور قوت ہے بھئی تو یہاں کیا بیان کرنا چاہتے تھے مصنف کہ کلم اسی طرح کلمہ اور کلام ان سب میں کیا ہے مناسبت موجود ہے کافلامیم کا مادہ ہے ان میں اور کافلامیم کا مادہ جہاں ہے وہاں اس میں شدت اور قوت والا معنی ہوتا ہے جیسے جیم نون نون علماء فرماتے ہیں جہاں جیم نون نون کا مادہ آئے گا وہاں چھپنے کا معنی ہوگا چھپنے کا معنی جیسے جنت دیکھو جنت جیم ہے اور نون مشدد ہے یعنی دو نون ہیں اور جنت بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے اس وقت اسی طرح جن ہے بھئی جن میں بھی کیا ہے نون مشدد جیم نون نون کا مادہ آگیا اور جن بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے بھئی اسی طرح جنین ہے بھئی جنین اس میں بھی جیم نون نون ہے جنین وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے دیکھو وہ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے تو جہاں جیم نون نون کا مادہ آئے گا وہ اس میں چھپنے کا معنی ہوگا اسی طرح کافلا میم کا مادہ جہاں آئے گا وہاں اس میں شدت اور قوت والا معنی ہوگا تو یہ ان دونوں میں مناسبت کو صرف ذکر کر رہے تھے اور اس مناسبت کو کسی نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا تھا کہ کلم ان کو مشتق منہو بنایا اور کلمہ اور کلام کو کیا بنایا مشتق بنایا تو یہ چونکہ ان میں بڑی پیاری مناسبت انہوں نے ذکر کی تھی اس لئے شر جامی نے اس کو ذکر کر دیا البتہ قیلہ کے ساتھ سیغہ تمریز کے ساتھ اس کو ذکر کیا بھئی تفصیل سمجھ میں آگئی تو بات سمجھ میں آگئی بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ اشتقاق کی تین قسمیں ہیں اشتقاق صغیر کبیر اور اکبر اور ان سب کے اندر معنی میں بھی مناسبت ہوتی ہے اور لفظوں میں بھی اور معنی کونسا معنی حقیقی بھئی اور یہاں پر جو مناسبت ذکر کی گئی ہے وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ معنی التزامی یعنی دلالت التزامی کے اعتبار سے یا یوں کو معنی مجازی کے اعتبار سے کس اعتبار سے ایک حقیقی معنی جس کیلئے لفظ کو وضع کیا جائے اور ایک مجازی معنی جس کے اندر اس کو معنی حقیقی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں معنی مجازی تو یہاں پر جو مناسبت ذکر کی گئی وہ معنی مجازی کے اعتبار سے ذکر کی گئی کہ جیسے زخمی کرنے کے ساتھ تاثیر لازم اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے تو یہ تو معنی مجازی کے اعتبار سے مناسبت ذکر کی حالانکہ اشتقاق کے اندر معنی حقیقی میں مناسبت ضروری ہوتی ہے تو میں نے بتلایا کہ یہاں پر صرف مناسبت بیان کرنا مقصود ہے اور اس مناسبت کو چونکہ بعض علماء نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا تھا تو شارح جامی نے اس کو انہی کے انداز میں یہاں پر اس کو ذکر کر دیا ورنہ یہ نہ اشتقاق صغیر ہے نہ اشتقاق کبیر ہے نہ اشتقاق اکبر ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ شروع میں شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ علامہ ابن حاجب نے اپنی کتاب کافیہ میں بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے یعنی عاجزی سے کام لیتے ہوئے کیونکہ ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے تمام صلف صالحین نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں تو اے صاحب کافیہ آپ نے بزرگوں کے طریقے کی پیروی کیوں نہیں کی تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ صاحب کافیہ نے کسر نفسی سے کام لیتے ہوئے اپنی کتاب کے آغاز میں الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا کہ میری یہ کتاب عام سی معمولی سی میری کتاب ہے یہ بزرگوں کی کتابوں کی طرح نہیں کہ میں ان کے طریقے پر اس کو شروع کرتا پھر اس پر اشکال ہوا کہ پھر تو حدیث کی مخالفت لازم آئی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل امر زیبان لم یبدع فیہ بحمدللہ فہو ابتر کہ ہر زوشان کام جس کو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے ادھورہ ہوتا ہے بے برکت ہوتا ہے تو اس کا جواب بھی ملاجامی نے دیا کہ الحمدللہ کو کتاب کا جز نہ بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے شروع میں الحمدللہ کو ذکر نہیں کیا ہوگا حدیث کے اندر مطلقا شروع میں الحمدللہ لانے کا ذکر ہے اور الحمدللہ لانے کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ زبان سے ذکر کیا جائے اور ایک صورت یہ کہ کتابت کی جائے اس کو باقاعدہ لکھا جائے تو صاحب کافیہ نے بے شک اس کا الحمدللہ کو کتاب کا جز نہیں بنایا لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ شروع میں الحمدللہ لائے ہی نہیں اور یہ کتاب بے برکت ہے بلکہ انہوں نے زبان کے ذریعے الحمدللہ کو ادا کر دیا ہوگا بھئی تو زبان سے بھی الحمدللہ پڑھ لی جائے تو حدیث پر عمل ہو جاتا ہے بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں لہذا صاحب کافیہ کو کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث شروع کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے شروع میں کلمہ کی تعریف ذکر کر دی تو اس کا جواب بھی دیا کہ بھئی کسی چیز کو جب جانا جائے گا اس کے بعد ہی اس کے احوال سے بحث کی جائے گی جب تک طالب علم کو کلمہ اور کلام کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ ان کے احوال سے کیسے بحث کر سکے گا تو چنانچہ اسی لیے پھر وہ شروع میں کلمہ کی تعریف لے کر آئے اور آگے چل کر پھر انہوں نے کلام کی بھی تعریف ذکر کی پھر اشکال ہوا کہ کلمہ اور کلام میں سے کلام وہ مفید ہے وہ فائدہ دیتا ہے اس میں بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے مثلا میں نے کہا زیدن عالم ان زید عالم ہے دیکھو ایک پوری بات آپ کو پتہ چل گئی تو کلام مفید ہے اور کلمہ غیر مفید ہے اس سے بات کا پورا پتہ نہیں چلتا تو لہٰذا جو مفید ہے یعنی کلام اس کو مقدم کرنا چاہیے تھا اور جو غیر مفید ہے یعنی کلمہ اس کو مؤخر کرنا چاہیے تھا پھر مصنف نے کلمہ کی تعریف کیوں مقدم کی کلام کی تعریف پر تو اس کا بھی جواب دیا کہ بھئی یہ جو کلمہ ہے یہ جز ہے کلام کا کلمہ جز ہے کلام کا اور کلمہ کا جو مفہوم ہے وہ جز ہے کلام کے مفہوم کا اور جز مقدم ہوتا ہے کل پر جیسے میں نے مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک ہے گاڑی اور ایک ہے گاڑی کے تمام اجزاء گاڑی کے تمام اجزاء تو پہلے گاڑی کے اجزاء بنتے ہیں اس کے بعد ان کو جوڑ کر گاڑی بنائی جاتی ہے تو جز کیا ہوتا ہے کل پر مقدم ہوتا ہے اسی لیے صاحب کافیہ نے بھی کلمہ کو جو کہ جز تھا کلام کا اس کو مقدم کیا اس کے بعد مطن شروع ہوا تھا کافیہ کا اور پہلا لفظ کلمہ آیا تو ملہ جامی نے کلمہ کی تحقیق شروع کی اور آپ کو بتلایا کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں مشتق ہیں کلمن سے یہ دونوں کیا ہیں مشتق ہیں کلمن سے یاد رکھو ایک ہوتا ہے مشتق اور ایک ہوتا ہے مشتق منہ جس سے اشتقاق کیا جائے اس کو کہتے ہیں مشتق منہ دیکھو ترجمہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے مشتق منہ یعنی مشتق منہ اس سے اشتقاق کیا گیا ہے اور جس کا اشتقاق کیا جائے اس کو مشتق کہتے ہیں جیسے زربن یہ مستر ہے اور اسی سے زربا بنا یزربو بنا زربن بنا تو زربن کو کیا کہیں گے مشتق منہ اور زربا یزربو اور زربن کو مشتق کہیں گے تو شارح جامی نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو کلمہ اور کلام ہیں یہ مشتق ہیں کلمن سے اس پر اشکال ہوا کہ مشتق اور مشتق منہ کے اندر لفظوں میں بھی مناسبت ضروری اور معنی کے اندر بھی مناسبت ضروری ہے لفظوں کے اندر تو مناسبت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کلمن کے حروف اصلیہ کیا کاف لام میم اسی طرح کلمہ اور کلام کے حروف اصلیہ بھی کیا ہیں کاف لام میم لیکن معنی کے اندر بھی مشتق اور مشتق منہ کے اندر مناسبت ہوتی ہے جو یہاں دکھائی نہیں دے رہی جو یہاں معلوم نہیں ہو رہی تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ ان دونوں کے معنی کے اندر بھی مناسبت ہے دلالتِ التزامی کے اعتبار سے کس اعتبار سے دلالتِ میں نے آپ کو بتلایا کہ دلالت کی تین قسمیں ہیں دلالتِ مطابقی دلالتِ تضمنی اور دلالتِ التزامی دلالتِ مطابقی یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے یہ کیا ہے دلالت مطابقی جیسے انسان کا لفظ حیوان ناتق کے لئے وضع ہے تو انسان کی دلالت پورے حیوان ناتق پر یہ کیا ہے دلالت مطابقی اور اس میں سے اگر لفظ انسان بولا جائے اور صرف حیوان یا ناتق کا ارادہ کیا جائے انسان کا مفہوم کیا حیوان ناتق تو انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا انسان کی دلالت صرف ناتق پر یعنی جز پر یہ کیا کہلاتی ہے دلالتِ تزمونی کہلاتی ہے توجہ ہے دلالتِ تزمونی کہلاتی ہے اور لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے لازم پر یعنی اس کے خارج پر یہ دلالتِ التزامی کہلاتی ہے جیسے انسان کے ساتھ قابلیتِ علم لازم ہے یعنی انسان میں اللہ نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تو انسان کی دلالت پورے حیوانِ ناتق پر یہ کہہ دلالتِ مطابقی انسان کی دلالت صرف حیوان پر یعنی معنی موضوع لہو کے جز پر یہ کہہ دلالتِ تزمونی اور انسان کی دلالت معنی موضوع لہو کے لازم اور اس کے خارج پر جو دلالت ہے وہ دلالتِ التزامی کہلاتی ہے تو یہاں پر مشتق اور مشتق منہو کے درمیان دلالتِ مطابقی اور تزمونی کے اعتبار سے تو مناسبت نہیں لیکن دلالتِ التزامی کے اعتبار سے مناسبت ہے اس لیے کیونکہ کلمن کا کیا معنی زخمی کرنا اور زخمی کرنے کے ساتھ تاثیر لازم ہے کیا لازم ہے تاثیر یعنی اثر ڈالنا دیکھو کسی کو زخمی کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی تو دیکھا یہ ہے کلمن کی تاثیر بھئی جسم پر کیا اثر پڑا تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی اور اسی طرح کلمہ اور کلام کی بھی تاثیر ہوتی ہے وہ دلوں پر اثر ڈالتے ہیں کسی سے اچھا کلام کریں تو وہ خوش ہوتا ہے اور کسی اسے برا کلام کریں غمزدہ ہوتا ہے اسے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو جیسے کلمن یعنی زخمی کرنے کے اندر تاثیر ہے اسی طرح کلمہ اور کلام کے معنی کے ساتھ بھی کیا لازم ہے تاثیر زخمی کرنے کے ساتھ بھی تاثیر لازم اور کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی تاثیر لازم ہے اور پھر اس پر شیر بھی ذکر کیا تھا وہ شیر جس کے بارے میں باگ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیر ہے جس میں تاثیرات کو زخم کے ساتھ تعبیر کیا گیا تھا کہ نیزوں کے جو زخم ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں بھرتے دیکھا یہاں زبان کے زخم کہا یعنی معلوم ہوا وہ جو کلمہ اور کلام ہے اس کی تاثیر کو کس کے ساتھ تعبیر کیا زخم کے ساتھ تعبیر کیا کہ بعض کلام اتنی تکلیف والے ہوتے ہیں جو اسی طرح تکلیف دیتے ہیں جیسے زخم ہوتا ہے بلکہ زخم سے بڑھ کر ہوتی ہے ان کی تکلیف زخم تو کسی نے کسی وقت جسم پر بھر جائے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن دل پر جو زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں جو اشتقاق ذکر ہوا اس سے اشتقاق استلاحی مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ اشتقاق استلاحی جو ہے وہ تین قسم پر ہے ایک کو اشتقاق صغیر کہتے ہیں اور ایک کو کبیر اور ایک کو اکبر اشتقاق صغیر اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر اشتقاق صغیر کو اشتقاق صرف ہی بھی کہتے ہیں جو اب صرف میں پڑھ چکے ہیں اشتقاق صغیر یہ ہے کہ دو لفظوں میں معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں کس طرح مناسبت ہو کہ دونوں کے حروف اصلیہ بھی ایک جیسے ہوں اور ان کی ترتیب بھی ایک جیسی ہو یا یوں کہیں دونوں کے حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو جیسے زربن سے زاربا یزریبو اور زاربن مشتق ہیں زربن میں بھی پٹائی کرنے والا معنی اور زربا یزریبو زاربن کے اندر بھی پٹائی کرنے والا معنی ہے زربن کے اندر حروف اصلیہ زادرابا ہیں اور اسی طرح زربا یزریبو اور زاربن میں بھی حروف اصلیہ زادرابا ہیں اور نیز زربن کے اندر حروف اصلیہ کی ترتیب بھی وہی ہے جو زربا یزریبو اور زاربن میں ہے کہ پہلے زاد ہے پھر را ہے اور پھر با ہے تو یہ ہے اشتقاق صغیر کہ دو لفظوں کے اندر معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں کے اندر بھی مناسبت ہو کہ دونوں کے حروف اصلیہ اور ان کی ترتیب میں اتفاق ہو جبکہ ایک ہے اشتقاق کبیر اشتقاق کبیر یہ ہے کہ دو لفظوں کے اندر معنی کے اندر بھی مناسبت ہو اور لفظوں میں بھی مناسبت ہو لفظوں میں کس طرح مناسبت ہو کہ حروف اصلیہ کے اندر اتفاق ہو ہاں اس کی ترتیب میں اتفاق نہ ہو جیسے جعزابہ اور جعبازہ جعزابہ کا معنی بھی کھینچنا اور جعبازہ کا معنی بھی کھینچنا اور جذبہ کے حروفی اصلیہ کیا جیم دال اور با اور جبازہ کے حروفی اصلیہ بھی کیا جیم با اور دال تو حروفی اصلیہ میں تو اتفاق ہے البتہ ان کی ترتیب میں اتفاق نہیں ہے جذبہ میں جیم کے بعد دال ہے جبکہ جبازہ میں جیم کے بعد با ہے بھئی تو یہ کیا ہے اشتقاق کبی اور ایک ہے اشتقاق اکبر بھئی اشتقاق اکبر یہ ہے کہ دو لفظوں میں معنی کے اعتبار سے بھی مناسبت ہو اور لفظوں کے اعتبار سے بھی مناسبت ہو لفظوں کے اعتبار سے مناسبت یہ ہو کہ دونوں کے کچھ حروف اصلیہ میں اتفاق ہو دونوں کے بعض حروف اصلیہ میں اتفاق ہو جیسے فسلن اور فسمن فسلن فاسواد لام اور فسمن فاسواد میت تو فسلن کا معنی بھی جدا کرنا اور فسمن کا معنی بھی جدا کرنا تو دیکھو معنی میں مناسبت ہے اور بعض حروف اصلیہ کے اندر بھی اتفاق ہے فسلن میں فاسواد ہے اسی طرح فسمن میں بھی فا اور سواد ہے اگرچہ لام اور میم جو ہے وہ الگ الگ ہیں دونوں میں تو یہ ہے اشتقاق اکبر بھئی تو یہ ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہیں کیونکہ چاہے اشتقاق صغیر ہو چاہے کبیر ہو چاہے اکبر ہو وہاں جو مناسبت ہوتی ہے وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہوتی ہے کسی اعتبار سے معنی حقیقی کے اعتبار سے تو یہ اس میں معنی حقیقی کے اندر مناسبت مشتق اور مشتق منہو میں معنی حقیقی کے اندر مناسبت ضروری ہے جبکہ یہاں پر کلمن اور کلمہ اور کلام ان میں جو مناسبت ہے وہ معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی کے اعتبار سے ہے کیونکہ کلمن کا معنی زخمی کرنا معنی حقیقی تو ہے زخمی کرنا اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے اثر ڈالنا اسی طرح کلمہ اور کلام کے ساتھ بھی لازم کیا ہے اثر ڈالنا تو یہ مناسبت کس معنی میں آئی معنی حقیقی میں آئی یا معنی مجازی میں آئی معنی مجازی کے اعتبار سے مناسبت آ رہی ہے یعنی دلالت التظامی کے اعتبار سے معنی حقیقی کے اعتبار سے دونوں کے معنی میں مناسبت نہیں ہے بھئی یعنی یوں کہیں آسان لفظوں میں یہاں صرف مناسبت بیان کی جا رہی ہے بھئی اور اس مناسبت کو بعض علماء نے اشتقاق کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا اور بڑی خوبصورت مناسبت ذکر کی لیکن بہرحال یہ اشتقاق استلاحی نہیں جنانچہ بعض علماء نے اس کو پھر اشتقاق بعید کا نام دیا یہ اشتقاق تو ہے لیکن بڑا بعید اشتقاق ہے بھئی اشتقاق بعید تو یہاں نفس مناسبت ذکر کرنا مقصود تھا اور چونکہ یہ اشتقاق استلاحی نہیں ہے اشتقاق تو کہا لیکن اشتقاق استلاحی نہیں ہے اسی لئے صاحب جامی نے آگے دیکھو مطن میں کیا کہا القلمة قیلہ ہی والکلام مشتقانی قیلہ کے ساتھ ذکر کیا میں نے بتلایا قیلہ سیغہ تمریز ہے تمریز مرس سے ہے میم راہ زاد اور تمریز کا معنی کیا ہے کمزور کلام ذکر کرنا تو یہ سیغہ تمریز ہے جس کے در یہ کمزور کلام کو ذکر کیا جاتا ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا تو یہ شیر زبانی یاد کریں بھئی جراحات السینانی لہال تیامو وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ چلیے بس بھئی هذا هو المرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ مَا جَرَحَ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ